السلام علیکم فرنس فرنس میں اپنی حسین مرگے کے لئے پنجرہ بنا ہوں گا جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس پنجرے کو میں ایسا بنا ہوں گا تاکہ اس میں میں اگر مرگی اور مرگا ساتھ رکھوں تو وہ بھی رکھ سکتا ہوں تو میں اس کوارڈ کی مطلب سے یہ لکڑی بنا کر آیا ہوں پنجرے ٹیماپ پر اور یہ ہمیں کھاتے چاہیے کیونکہ ہمیں اس دھاگی ٹکنگ اور اس کو باندھیں گے تو ہم سب سے پہلے اس کی جو آپ کلتے تھے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کچھ لکڑیاں چار سی فور لکڑیاں چاہیے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو اس کے مت کرنا ہے کیسے یہ بنانا ہے اور اس میں کیا سی لکڑیاں لگانی ہے تو میں آپ کو پھول گائٹ کر دوں گا تو ویڈیو کو آپ نے ضرور سب لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو ایسے آپ اس کو باندھ دینا ہے تو میں نے یہ فریم بنا لیا تو میں اس کو جلدی سے باندھ دیتا ہوں تو میں نے اس جوڑی سے اس کو باندھ دیا تو یہ اب مضبوط ہو چکے ہیں تو ہم ایسے یہ چار چاہیے تو میں وہ بھی فٹا پٹ سے باندھ لیتا ہوں تو میں نے یہ دو ہی باندھ دیا ہے تو میں آگے آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا کہ کیسے آپ اس کو پر رکھنا ہے تو اس جو فریم میں نے بنایا ہے اس پر یہ جو لکڑی یہ ایسے ہو بھی ہوگی تو میں اس کو بنا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس پر جو فل فریم بنا لیا تو میں آپ کو ساتھ چار چار میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاک میں اکیلا اس لئے کوئی اور بھی میرا پکڑنے والا نہیں ہے تو تو میں اس پنجھر کو فٹا پھر سے یہ جو فریم اس کی لکڑیاں باند دم تو دوستو میں نے دو طرف سے ہی لکڑیاں باندھی اور دو طرف میں نہیں باندھی کیونکہ یہ دو طرف ہے یہ ہمارے دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے تو یہ لکڑیاں باندھنے کی کوئی ضرور نہیں پڑے گی تو تو دوستو شام ہو چکی تو شام کو میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور یہ میں نے جو لکڑیاں ہے یہ سب باندھی ہے پنجرے کو میں نے کافیات تک اس سمتے 80% اس پنجرے کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی میں نے اور بھی کام ہے جو یہ دھا گیا اپنے جیسے میں بن دی ہے اس کو باندھوں گا تو دوستو دو دن لگے ہیں اتنا قائم ہو میں تو اس طرف کی جو یہ لکڑیاں یہ میرے کبوترم کی پرانی چھتری تھی جو میں نے بنائی تھی وہ لگائی شارٹ کٹ میں نے یہاں پر اپنا ہوا تو یہاں پر دروازہ تو دروازہ بنانا بہت آسان ہے اس کا تو کیسے بنانگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ جو لکڑی تھی میں نکال دوں گا پیچھے سے نظر آرہا ہے تو دو طرف دیوار کے ساتھ میں لگا دوں گا یہاں پر یہ لکڑیاں میں اس لئے نہیں باندھ رہا تو دیکھ سکتے میرا کتنا خوبصورت ابھی تک بنا ہو ہے تو میں نے دیوار کے ساتھ اس کو چپکا دیا اس کے چھت کے جو لکڑیاں وہ بھی رکھ دیں تو میں اب ان کو یہاں پر سے باندھ دوں گا تو میں وہ کو بھٹا 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 دے دوں موسیقی تو اس چھت کے لکڑی کے اوپر میں اب رکھوں گا تو ایسے میں نے باندھا ہے اور اب میں سپیر کلاس ایسے ہی چھتے رہنے دوں گا تو میں چھت کے سے بناتا ہوں میں آپ کو ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تو میں نے چھت کے اوپر سے کام کر لیا یہ بھٹیاں تھا کافی پڑی ہوئی تھی تو میں وہ اٹھا کر یہاں پر اوپر لکھ دیے اور یہاں سے تین فٹے لے کر آیا تو میں نے اس کے اوپر لکھ دی تو یہ اس کی چھت جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے کمپلیٹ اور اب یہ جو دروازہ آپ کو سامنے نظر آیا یہ دروازہ میں یہاں پر لگا دوں گا تو یہ بہت مضبوط یہاں سے میں نے باندھی ہے اب یہ ہلتا بھی نہیں اتنا یہ مضبوط باندھا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت بھی اب میں اس دروازے کو یہاں پر پھٹ کر دیتا ہوں یہ دروازہ یہاں پر میں رکھوں گا اور اس کو میں باندھوں گا اس ڈھاگے کی مدد سے ایسے کر کے جو یہ لکڑی تھی اس میں یہ باندھوں گا تو یہ دروازہ بہت ہی مضبوط ہو جائے اور اس کو کیسے کھول دیں یہاں پر یہ کھولے گا اور مرگے کے بعد یہاں پر اس دروازے کو پھر سے بند کر دیں گے تو اب اس میں مرگا پھل ریویو آپ پنجھرے کا دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم لے کر آتے ہیں اپنے مرگے کو تو مرگا میں نے پکڑ ہائے تو اس مرگے کو میں اپنے نیو پنجھرے میں لکھوں گا تو ہم دروازے کو اپنے چاہ لیتے ہیں جاؤ اندر نیو پنجھرہ تو دیکھ سکتے کتنا اس میں ہم اپنی مرگی بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک کریں دیکھ ویڈیو مچ